چھے یونین کانسل میں زمنی انتخاب کا مارکہ مسلم لیگ نون نے میدان مارک لیا چار نشستوں پر کامیابی حاصل کی تحریک انصاف دو نشستیں جیت سکی ہے ارشد علی رپورٹ کریں گے شہر میں چھے یونین کانسلز کا زمنی مارکہ مسلم لیگ نون کے نام رہا چار نشستوں میں کامیابی سمیٹی مدد مقابل حکمران جماعت پی ٹی آئی کے صرف دو امیدوار کامیاب ٹھہرے یوسی تیس سے مسلم لیگ نون کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر تحریک انصاف کے محمد رمضان تین سو بیالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یوسی پینسٹ سے پی ٹی آئی کے عظیم الرحمان چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے نون لیگ کے امیدوار رانا سلمان تین سو اکتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یوسی ایک سو اٹالیس سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پچانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار مدد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار سید افتخار چار سو بارہ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے یوسی ایک سو اٹسٹر سے مسلم لیگ نون کے امجد حسین دو سو اکتالیس ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے پی ٹی آئی کے امیدوار عدیل بٹ ایک سو اناسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے یوسی ایک سو اہتر سے نون لیگ کے راہیل حسین تین سو پینٹیس ووٹوں کے ساتھ پہلے جبکہ تحریک انصاف کے محمد صدیق دو سو سولہ ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے یوسی دو سو چوبیس میں مسلم لیگ نون کے اسکر بھٹی نے پانچ سو بیاسی ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے محمد صدیق کو دو سو دو ووٹ ہی مل سکے جیت کی خوشی میں مسلم لیگ نون کے کارکونوں کا جشت میٹھائی بھی بانٹی گئی کیمرمین ارسلان کے ساتھ ارشد علی لاہور نیوز